السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیگفتہ اور آج میں مرانے لگی ہوں چکوال کا زبردست حلوہ چکوال کا مشہور حلوہ جو کہ چکوال میں بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زبردست بنتا ہے اس کے لئے ایک کپ میں نے لیا ہے سوڈی کا اور ایک کپ ہی پیچ میں دودھ ایڈ کر دیا ہے کپ جو ہے وہ سائز میں بڑا ہے اور اسی سے میں ساری میئرمنٹ کر دی ہوں سوڈی کو دودھ مکس کر کے رکھ دیا ہے اچھے سے چمچ کوپنر جیسے ہلا آکے اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لئے میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں شیرہ تیار کر لوں گی یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے چینی کا اور بیچ میں میں نے تین علاجیاں ایڈ کر دی ہے اور تین کپ پانی ایڈ کیا ہے اور میں یہ مکسنگ بس کر لوں گی کوئی ایک تار یا دو تار نہیں بنانا سیمپل تا شیرہ بنا لینا ہے اور اسے میں بنا کے سائٹ پہ لکھ لوں گی اور پھر اتنے تک ٹائم ہو جائے گا سوڈی بھی تھوڑی سی پھول جائے گی دودھ میں تو پھر میں نیکس ٹیپ کرتی ہوں اور جو بز میرے چینل پہ آتے ہیں میری ریسپس کو دیکھتے ہیں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں جیسے کہ آج کا ساون کا موسم ہے اور بھارش کے موسم میں اگر کچھ میٹا گھانا ہو تو یہ ہلوہ ٹرائی کر جائے گا آپ کو بہت زبردست لگے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اچھا یہاں بھی میں نے ہاف کپ لیا ہے آئل اور ہاف کپ لیا ہے دیسی کی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو جو بھی یوز کرنا چاہیں آئل یا کی لیکن کی اگر آپ یوز کریں گے نا دیسی کی ضرور یوز کیجئے گا اس سے ایک زبردست سا ٹیسٹ ہلوے میں ڈویلپ ہو جاتا ہے جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے اچھا اس میں میں ڈال کے تھوڑا سا بس ہلکا سا گرم ہوا ہے تو میں نے جو دودھ میں سوجی کو میس کر کے رکھا ہوا تھا سوجی میں ایڈ کر دی ہے اور سوجی اچھے سے پھول گئی تھی اچھا یہاں پہ جب آپ سوجی آئل میں ایڈ کریں گے نا تھوڑا سا نیچے لگے گا لیکن جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور سوجی اچھے سے بننے لگ جائے گی تقریباً آپ نے بیس سے پچیس منٹ تک بنائی کرنی ہے سلو ہیٹ پہ تو آپ کا زبادہ سا یہ ہلوہ جو ہے وہ تیار ہوگا یہ دیکھیں آشتہ آشتہ کلر چینج ہوتا جا رہا ہے جتنا یہ سپیڈلی آپ کو لگ رہا ہے اتنا سویلی ہوتا نہیں ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس سے بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی میں بنتا ہے دیکھیں اب اس کا آشتہ آشتہ کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے جو میں نے بیچ میں آئل کی ایڈ کیا ہے تو تھوڑا سکر بنائی کروں گی اور پھر بھی شیرہ جو تیار کیا ہوئے وہ ایڈ کر دوں گی جب شیرہ کےنا ہے اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں لگنا فورا سے بن جانا چاہیے اس پہنٹ میں بہت ہوتا ہوں لگتا ہے اس کو اچھا سا کلر دینا ہے ہلوے کو تو سلو ہیٹ پہ اچھا سے اس کی بنائی کرنی ہے تھا کہ ہلوے کا کلر بھی زبادہ سا آئے یہ دیکھیں ابھی میں نے شیرائٹ کر دیا ہے اور آپ بس سے ٹرائے کر لینا ہے اور جیسے سائٹ سے آئل نکلے گا اور ہلوہ جو ہے وہ پیدا چھوڑے گا تو پھر ہمارا زبردت سا یہ ہلوہ لے نہیں ہو جائے گا پستا اور بادام لے کے میں نے تھوڑے سے پیس لیے تھے وہ اوپر سے ڈال دی ہیں اچھا شیرے میں جب میں نے الائچی ڈالی تھی تو الائچی دو تین لے کے اس کی دانیں نکال کے ڈالے تھے چلکہ نہیں ایڈ کیا بس یہ بننے کی بلکل قریب ہے اور اب میں کہہ رہی ہوں ٹی شور زبردت سا چھکوال کا مشہور ہلوہ ریڈی ہے جوکہ ماشاء اللہ سے بڑا زبردت سا مزید کا بناتا اوپر سے تھوڑی سے میں پستا بادام سپرنکل کر رہی ہوں اور وہ جو سپرنکل سے ہوتے ہیں کلور فول سی وہ اوپر سے میں ڈال دی ہیں اچھا لگتا ہے ڈیکوریشن کے لیے دیکھنے بھی اچھا لگتا ہے اور ایسا ڈیسٹ میں فرق نہیں پڑتا اچھا لگتے ہیں اور زبردت سا ہلوہ ریڈی ہے دیکھنے بھی جتنا اچھا لگا اس لکھانے میں اتنا ہی زبردت سا مزید کا تھا اس ساون کے موسم میں اس ہلوے کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر دیں بڑیز اچھی لگے تو لائک بھی کر دے کریں زبردت سا ہلوہ ریڈی ہے بہت ہی سوفٹ اور موں میں گھل جانے والا بنا تھا بہت ہی مزید کا دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی خوش رہے جی اللہ حافظ